اسلام علیکم دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال لکھیں آج ہم لوگ پڑھیں گے اللہمہ شبلی کی نظم نگاری کی حوالے سے تو آپ پوری ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اگر کسی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے تو پلیز آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تو آئیے شروع کرتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ شبلی کے مقام و مرتبہ کا تعیون اور ان کی علمی و عدوی عظمت کا احتراف عام طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم المامون الفاروق سیرت النومان موازنہ انیس و دبیر جیسی نصر تصانیف کے حوالے سے کیا جاتا ہے اللہمہ شبلی کے جو مقام ہے اور مرتبہ ہے ہم سیرت النبی ہی پڑھ کر سمجھتے ہیں ان کا کیا مقام ہے اور المامون الفاروق سیرت النومان موازنہ انیس و دبیر جیسی ان کی نصر تصانیف ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا ہے مقام اور مرتبہ کا تعیون کیا جا سکتا ہے اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہمہ کی مسکورہ تصانیف متعلقہ فنون کے شہکار تصانیف ہیں انہیں اللہمہ کی علمی و عدبی عظمت کا میار بنانا بجا اور مناسب ہے البتہ اللہمہ کی شیری تخلیقات کو درخوار اتنا نہ سمجھنا اور انہیں یکسر نظرانداز کر دینا قرین صاحب نہیں اللہمہ کا شیری سرمایہ یقینا کم ہے لیکن اس کی قدر قیمت کسی طرح کم نہیں بقول روشن کازمی اختر اگرچہ شبلی کی نظم تعداد کے لحاظ سے کم ہیں لیکن اردو نظم نگاری میں نئے رجحانات کو داخل کرنے کے لیے بہت اہم ہے بقول روشن کازمی اختر روشن کازمی اختر کہتے ہیں کہ اگرچہ شبلی کی نظم تعداد کے لحاظ سے کم ہیں لیکن اردو نظم نگاری میں نئے رجحانات کو داخل کرنے کے لیے بہت اہم ہے اللہمہ نے اپنی شعری کی ابتداء غزل سے کی ان غزلوں کے بعض اشار تغسل سے بھرپور ہیں تغسل یعنی غزل کر لیکن اللہمہ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو مقصد متین کیا ہے روایتی غزل اس کی تکمیل میں معاون ثابت نہیں ہو سکتی غزلی مایت و اشاریت کی متقاضی ہے جبکہ اللہمہ شبلی کے افکار و خیالات کو قوسط ویان کی ضرورت تھی چنانچہ انہوں نے نظم کو اپنا وسیلہ اظہار کی طور پر منتخب کیا جس میں ہر طرح کے خیالات کے ادائی کے صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ غزل میں کیا اشارات سے بات کر جاتے ہیں بہت ساری باتیں تشویہ سے کی جا سکتی ہیں لیکن اللہمہ شبلی کے جو افکار تھے ان کو جو سوچ تھا ان کی جو خیالات تھے ان کو غصت بیان کرنے کی ان کو پھیلا کے بیان کرنے کی ضرورت تھے چنانچہ نظمی ایک ایسا وسیلہ تھا جس سے وہ اپنے خیالات اظہار کو اچھی طرح کر سکتے تھے اللہمہ شبلی نے مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کی ان کی کلیات میں مسنوی قصیدہ مرسیہ مسدس اور سیاسی و واقعاتی نظمیں شامل ہیں ان نظموں میں ان کے افکاروں خیالات طبی مالانات اور سیاسی رجانات کی تصویر واضح طور پر جھلکتی ہے یہ نظمیں اپنے احد کے انقلابات و ارتعاشات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس طرح ان کی شاعری آل احمد سرور کے لفظوں میں روشنی کا ایسا منار بن گئی ہے جو ماضی کو حال اور حال کو مستقبل کا امین بناتی ہے اور زندگی کے خاص خاص لمحوں میں گرمی اور روشنی دیتی ہے علامہ کی نظموں میں ان کی مسنوی صبح امید خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے گرچہ یہ مسنوی گلزار نصیم کے طرز پر ہے لیکن گلزار نصیم میں جہاں حسن عشق اور جادو اور تلسم کی منظر کشی ہے وہاں صبح امید میں مسلمان قوم کے اروج و زبال اور مایوس و شخص خردہ انسانوں کی چارہ گری کی داستان ہے اب علامہ کی جو نظمیں ہیں وہ کیا ہے نظموں میں ان کی مسنوی صبح امید ہے کیا ہے ان کی مسنوی کے نام ہے صبح امید نام ہے اور یہ گلزار نصیم کی جو مسنوی ہے اسی طرز پر لکھی گئی ہے لیکن گلزار نصیم کے جو مسنوی ہے وہ کیا ہے حسن عشق اور جادو اور تلسم کی منظر کشی کرتا ہے لیکن ان کی جو مسنوی ہے صبح امید وہ مسلمان قوم کی کیا اروج اور وہ زبال کی کیا منظر کشی کرتا ہے 354 اشار پر مشتمل اس مسنوی کے ابتداء قوم کے اروج سے ہوتی ہے اب صبح امید میں کتنے اشار ہیں 354 اشار ہیں یہ سب یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ نیٹ اور جی آرف میں یہ سب کشن پوچھے جاتے ہیں صبح امید میں 354 اشار ہیں اور یہ 354 اشار پر مشتمل اس مسنوی کے ابتداء قوم کے اروج سے ہوتی ہے اس میں اسکری فتوحات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے علمی کارناموں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اس کے بعد قوم کے زبال اور ذہنی جمود پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے علم و فن اور شیر و عدب کی پستی اور اخلاقی و سماجی خرابیوں اور سیاسی زبال کی تصویر کشی کے بعد سرسید کی انقلاب آفرین شخصیت اور ان کی تحریک کا ذکر بڑے ولولہ انداز میں کیا گیا ہے شبلی آخر میں قوم کے مستقبل کی تصویر پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن انہیں احساس ہے کہ ابھی منزل کافی دور ہے یہ مسنوی فنیتوار سے بھی کافی بلند ہے اس میں بلا کی روانی ہے استعارات و تشویحات کے ذریعہ حالات کی تصویر کشی بڑے دل آویز انداز میں کی گئی ہے اجاز اختصار کی ایسی خوبی ہے کہ دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے اجاز یعنی مختصر طور سے لکھنا اور اختصار یعنی مختصر چھوٹا کر کے لکھنا دل پذیر سلوب بیان اور زبان کی لطافت نے اس کی معنویت میں مزید اضافہ کر دیا ہے چہرے پہ فروغ سہر کی جیسے مصرے کس طرح شریعت سے بھرپور ہیں اور ان میں مانے کے ایک دنیا آباد ہے علامہ شبلی نے اس مسنوی کے علاوہ مرسیہ قصیدہ اور مسدس جیسی اصناف میں بھی تباہ آزمائی کی ہے اور اس میں شباہ نہیں کہ اپنے جدت تباہ سے ان اصناف میں بھی اپنی عظمت کے نقوش چھوڑے ہیں اپنے بھائی محمد عساق کی موت پر جو مرسیہ لکھا ہے وہ درد و اثر میں ڈوبا ہوا ہے ایسا پر اثر اور درد انگیز مرسیہ لکھ کر علامہ شبلی نے مرسیہ کی روایت کی توسی کی ہے یہ مرسیہ فنی اعتبار سے بھی مکمل ہے قصیدہ نگاری کے فن میں بھی شبلی نے مفید اضافے کیے جشنس سید محمود اور سلطان عبد الحمید خان کی شان میں انہوں نے جو قصیدے لکھے ہیں انہوں نے صرف قصیدے کی فنی روایت کو کامیابی کے ساتھ برتا ہی نہیں بلکہ اسے نئے رنگ و اہنگ سے بھی آشنا کیا ہے اسی طرح تماشاہ عبرت میں پیش کیا جانے والا چودہ بندوں پر مشتمل علامہ شبلی کا قومی مسدس مولانا حالی کے مسدس کی یاد دلاتا ہے بعض نقادوں کی نظر میں وہ مولانا حالی کے مسدس سے کہیں بہتر ہیں مولانا شبلی نے مذہبی اخلاقی اور تاریخی موضوعات پر نظمیں لکھ کر اردو نظم کی روایت میں توسیق کی یہ نظمیں علامہ شبلی نے مسلمانوں میں ذہنی بیداری اور ان کی دلوں میں عظمت رفتہ کی بازیابی کے جذبہ پیدا کرنے کے لئے لکھی تھی ایسے موضوعات کو نظم کرنے میں اکثر فنی تقاضوں کے نظر انداز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن شبلی نے فنی تقاضوں کی پوری پاسداری کرتے ہوئے ان موضوعات کو ایسے شگفتہ لب و لہجہ میں شیری قالب میں ڈھالا ہے کہ ہمیں ان نظموں میں کہیں بھی فیکے پن اور فنی لطافت کی کمی کا احساس نہیں ہوتا مولانا سید سلمان ندبی ان نظموں پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں مولانا نے تاریخی اور اخلاقی نظموں کے دو نئے سلسلے شروع کی ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی خوبی اور بلندی کے لحاظ سے اردو کے بڑے بڑے زخمیم دیوانوں کے مقابلے میں بھاری ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اردو عدب میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ اب تک ان کی تقلید کی جا سکتی ان نظموں نے ایک طرف اسلامی تاریخ کے انمول موتیوں کو پیرو کر قومی اخلاق کے حسن کو دوبالہ کیا دوسری طرف ہماری زبان کی شائری میں صحیح واقعات کو نظم کرنے کے بہترین نمونیں پیش کی ہیں اکثر کہا گیا ہے کہ بہترین شائر وہ ہے جس میں جھوٹ یعنی مبالغہ اور خیال آرائی کا حصہ زیادہ ہو مگر مولانا کی ان نظموں نے یہ دکھا دیا کہ واقعات کی سطح پر بھی شائری کا کمال دکھایا جا سکتا ہے ان نظموں کے خوبی یہ ہے کہ تخیل اور مبالغہ آرائی سے پاک تاریخ حقائق کا مظہر ہونے کے باوجود کہیں بھی ان کے ہاتھ سے فن کا سرہ نہیں چھوٹا انداز بیان میں کہیں بھی خشکی یا پھیکے پن کا احساس نہیں ہوتا انداز بیان کی شگفتگی طراز ادا کی طرز ادا کی چستی اور استعارات و تشبیحات کے استعمال نے ان نظموں کو شیری حسن اور فنی لطافت کی کمی سے بچا لیا ہے اور ان میں ایسی تاثیر اور اظہار بیان کی ایسی سچی کیفیات پیدا کر دی ہیں جو تخلیقی شاعری کے ساتھ مخصوص ہیں ان نظموں میں حجرت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کی آزادانہ گستاخی مساوات اسلام عدل جہانگیری اور اہل بیت رسول کی زندگی خصوصیت سے ساتھ قابل ذکر ہیں ان نظموں میں حجرت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کی آزادانہ گستاخی مساوات اسلام عدل جہانگیری اور اہل بیت رسول کی زندگی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں اہل بیت رسول کی زندگی میں ایک باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان خادم کے مطالبے پر ہونے والی گفتگو کو نظم کیا ہے علمہ شبلی نے جذباتی قیفیت کو ڈرامائی انداز میں پیش کر کے نظم میں ایک خاص قیفیت اور تاثیر پیدا کر دی ہے علمہ شبلی نے نظم کے آخری شیر میں پوری نظم کا نیچوڑ پیش کر دیا یوں کہ اہل بیت مطہر نے زندگی یہ ماجرہ دخت تر خیر الانام تھا عدل جہانگیر کا شمار بھی اس کی فنی لطافت اور جذبات نگاری کی وجہ سے اردو کی بہترین نظموں میں ہوتا ہے اس نظم کے ایک شیر میں علمہ شبلی نے نور جہان کے بے مثل خسنی کی جو تصویر کھیچی ہے وہ بقول آل احمد سرور شبلی کی شاعری کے نقطہ اروج اور بلاغت کلامے کو ظاہر کرتی ہے وہ شیر یہ ہے اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی گرہ جا کے بن جاتی تھی عوراق حکومت پہ شکن اور اس میں ذہنی طور پر سرگرمی سے شریک بھی تھے بلخصوص مسلمانوں کے سیاسی و ملی مسائل میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے وہ یہ بھی خاص واقعہ پیش آتا تو اپنے رد عمل کا اظہار مناسب انداز میں کرتے اور انہی شیری قالب میں ڈھال کر بڑے محسر انداز میں پیش کرتے یہ سیاسی نظمیں ان کی قومی و ملی شعور اور ان کی دردمندی و درسوزی کی آئینہ دار ہیں یہ نظمیں متوازن تنز جذبہ واقل کی دلکش انتجاز اور شخصی تاثیر کے اظہار کا قابل قدر نمونہ ہے علامہ شبلی کی ان سیاسی نظموں میں شہر آشوب اسلام اور خیر مقدم ڈاکٹر انساری خصوصی اہمیت کے حامل ہیں ان نظموں میں شبلی نے مسلمانوں کی ذہنی قیفیت کو بڑی کامیابی سے بیان کیا ہے مسجد کانپوری کے خونی حادثہ سے متاثر ہو کر علامہ شبلی نے جو نظم لکھی ہے وہ اسلامیان ہند کی مظلومیت اور انگریز حکومت کے جبر تشدد کے داستان سناتی ہے اس نظم کے آخری شعر میں علامہ نے اپنے دل کا سارا درد سمو دیا پوچھا جو میں نے کون ہو تم آئی یہ صدا ہم کشتگان مارکہ کانپور ہیں علامہ شبلی کے نظم شہر آشوب اسلام بھی ان کی دردمندی و دل سوزی کی آفاقی جذبائی کی آئینہ دار ہے ہنگامات رابلی سبب القان کے نتیجہ میں ترکوں کو شکست و ریخت اور ان کی بربادی کو علامہ شبلی اپنی بربادی سمجھ کریں کہ دکھ درد میں برابر کے شریک تھے اس نظم کا ہر ہر شیر علامہ کے غم انگیز جذبات کی ترجمانی کرتا ہے حکومت پر زوال آیا تو پھر نام و نشان کب تک شراغ کشتہ محفل سے اٹھے گا دھوان کب تک مراکش جا چکا فارس گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ تم کو تلواروں کی تیزی آزمانی ہے ہماری گردنوں پر ہوگا اس کا امتحہ کب تک علامہ شبلی نے ان اہم سیاسی نظموں کے علاوہ مسلم یونیورسیٹی تحریک خلافت اور مسلم لیگ سے مطالق بھی نظمیں لکھی ہیں بعض نظموں کا لہجہ بڑا تنزیہ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ نظموں میں شریعت کی کمی محسوس ہو لیکن ہم ان کی تمام نظموں کو نری واقعت قرار دے کر ان کی شاعرانہ اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے شمش بدع یونی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان نظموں کا تعلق اپنے احد کی تحریکات سیاسیات اور بعض قومی و ملی مسائل سے چند نظمیں جنہیں مذہبی اخلاقی شاعری کے زمن میں رکھا جا سکتا ہے یقینا سنسیحت و معذت اور مقصد و افادیت سے مملو ہیں باقی قلام وقتی اور ہنگامی شاعری کے زمن میں آتا ہے لیکن اس کی عدوی اہمیت اور تاریخی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لامہ شبلی کی شاعری کی انہیں فکری و فنی خوبیوں کے پیش نظر نظیر احمد نے کہا تھا تم اپنی نصر کو لو نظم کو چھوڑو نظیر احمد کے اس واسطے موضوع ہیں حالی اور نوع مانی آج کے لئے اتنا پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اللہ حافظ